ٹیس جولائی کو مجھے پو چھت میں چھنچمہ مندر میں بہت پسید مندر ہے وہاں پر چوری ہوئی تھی جس میں پانچ کلو چاندی کے آبوسر جو ہے چوری گئے تھے پولیس کو اس چوری میں ایک بڑی سفر تر مل گئی ہے پولیس نے اس میں مکہ آروپی کشن جو کی رابط بھٹا چتاؤ گھر کرینے والا ہے کشن کالبے لیا اس کو گفتائے کر لیا ہے اور اس سے چوری کیا ہوا مال جو کڑے ہیں پیڑ کے اور خار ہے اس کو جب تو بھی کر لیا ہے جب پوچھتاچ میں ایک خلاصہ ہوا ہے کہ اس کے دو ساتھی رمیش اور بابو جو کی اس کے رسطے میں جیجا لگتے ہیں جو کی جہدہ بار جلے کے کام کھیڑا گاؤں اور کام کھیڑا تھانے چھت کرینے والے ہیں اور ایک ساتھی اور کرن کالبے لیا ان چار لوگوں نے اس میں چوری کی تھی اور اکیس جولائی سے لے کے پچھتیس جولائی تک ان لوگوں نے ریکی بھی کی تھی مندر میں آکے اور اس کے بعد میں چوری کو انجام دیا تھا تو ابھی دو آروپی ابھی جیل میں ہیں گناہ جیل میں رمیش کالبے لیا اور بابو کالبے لیا انہوں نے پچھتیس اگست کو گناہ میں ٹیکری مندر میں بھی ہنمان مندر میں بھی پرسد جو مندر ہے وہاں پہ بھی چوری کی تھی اور اس میں دونوں گناہ جیل میں ہیں اس میں ایک آروپی کرن کالبے لیا جو کہ جھالا باہر کا رہنے والا ہے وہ ابھی فرار ہے اس میں میرے دورہ دس ہزار روپے کا انعام گھوست کیا گیا ہے اور پولیس اور پولستاج کر لی ہے سنبھاؤنا ہے کہ اور بھی انہوں نے چوری کی ہیں چیز میں اور بھی چوریاں ہوئی ہیں یہ لوگ انتراجی گروہ ہے اور رادستان کے ہیں چتاؤگر اور جھالاوار جلے کے ہیں سبھی اور یہ مذہب دیس کے جلوں کو یہ ٹارگٹ کر لیتے خاص طور سے مندروں کو ٹارگٹ کر لیتے ایسا جو ہے وہ جانکھری آئی ہے اور اس سے پرارگرم بھی پورستاج میں بھی پتا چلا کئی جلوں کا انہوں نے بتایا ہے اور پولیس رمان لیا گیا ہے آروپی مکاروپی خیرن کا اور پورستاج کی جانتے ہیں